جی اسلام علیکم مائی صرف میسٹر کلیم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج دس فروری دو ہزار تئیس ہے یہاں پہ آج احتجاز کال کی گئی ہے تو ہم لوگ سارے یہاں پہ موجود ہیں سی بی اے کی طرف سے انصاف ورکرز اطاعت فیڈیشن کی طرف سے تو میرے ساتھ میرے سینئرز میرے لیڈرز موجود ہیں ان کا ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں ان سے انٹروڈکشن لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نصیر صاحب سے ان کا انٹروڈکشن لینا چاہوں گا اور ان سے آج کی یہ کاس ج جو ہے نہ جانا چاہوں گا اس کے بعد جو ہے نہ باری باری ہم لوگ سب سے ان کے بیو جانے گے جی رسیل صاحب عزباللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاک پی ڈبلی ڈی اتحاج یونین کا چیرمین ہوں اور آج ہم جو ہے یہاں پہ مہنگائی کے خلاف اور نائنصافیوں کے خلاف اور جو ہمارے سکیل جو صاحب کا دور سے جو ہے ہمیں نہیں ملے جیسے کہ کے پی کے میں آج سے دس سال پہلے اپگریڈیشن ہو چکی ہے لیکن وفاق میں آج تک اپگریڈیشن نہیں ہوئی اس طرح افسران کو جو ہے ڈیس سو پرسنٹ یوٹیلیٹی آلاؤنس دیا گیا جو کہ ہمیں آج تک نہیں ملا اس سلسلے کے لیے ہم ورکر کاس کے لیے یہاں پہ نکلے ہیں اور ابھی جو ہے حقیقہ کے پلیٹ فارم سے ہم یہاں پہ تجاج کر رہے ہیں نمان باجوار ان کے ساتھ ساتھی بھی یہاں پہ پہنچنے والے ہیں پی ڈی 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 سنن مائنگی کرنے کے لیے یہاں پہ تمام یونینز موجود ہیں اور اس کے ساتھ میرے ساتھ یہ ملک امیس صاحب کھڑے ہیں کہ سینیا وائس چیئرمین ایتاد یونین کے یہ اپنے خیالات قزار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جی جیسے ہمارے چیئرمن صاحب اتاد یونین نے فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ کافی اتعداد میں ہم لوگ یہاں پہ آج جمع ہوئے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ پیچھے دے سکتے ہیں پی ڈی 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 کی تمام یونین نے اپنی نمائندگی کی ہے یہی طرح اتاد یونین بھی اپنی نمائندگی یہاں پہ کر رہی ہے انشاءاللہ ہم اپنے مطالبات کے حق کے لیے یہاں پہ کٹھے ہیں اور جب تک ہمارے مطالبات جن میں اپگریڈیشن مہنگائی کے جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے اس حساب سے تنخواہوں میں اضافہ تو انشاءاللہ جب تک یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم انشاءاللہ یہاں سے نہیں جائیں گے اور ابھی انشاءاللہ بس ہم بھی وزارت خزانہ کے سامنے جانے لگے ہیں تو اب میں اپنے صدر صاحب اور سی بی اے کے جو سینئر وائس چیئرمن ہے سردار اشرف سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات قدار کریں جیسا کہ ساتھوں نے اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ آج ہم سب یہاں اس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کے لیے ملازمین کی بہت بڑی طرح پاکرولی کے ملازمین کی بہت بڑی طرح یہاں پر جمع ہے باقی کاروان بھی آ رہا ہے اور یہ سارے لوگ آج اس مقصد کے لیے آذر ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کیے گئے وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے جس میں اپگریڈیشن تھی اور اس کے بعد تنخواں میں فرق کا جو تھا اس کو بٹانے کی بات ہوئی تھی اس کے پر کوئی عمل دعمل نہیں ہوا تو اسی کاز کے لیے سب لوگ آج یہاں جمع ہیں اور ہماری آواز جو ہے وہ اپنے قوم بارہ تک پہچانی ہے عربہ تیرہ تک پہچانی ہے کہ ہمارے مسائل حل کیے جائیں مہگائی جو ہے وہ روز بار روز بڑھ رہی ہے لیکن ملازمین کی تنخواہ وہی نافی طولی ہے جس میں ان کا غزارہ مشکل ہے تو اس سلسلے میں سب اس کاز کے لیے سب آج لوگ جمع ہوئے تو آگے جو ہے اس پر مزید بات کرنے کے لیے میں اپنے سانشاہ صاحب سے غزارش کروں کیونکہ وہ اس پر اپنی تخصیل میں بات کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اللہ میرے دوستوں بزرگوں میں انصاف پر کر یونین کا پریزیڈن سانشاہ پورو اور انصاف اتحاد ویڈرشن کا چیف فرق ناظر آج الحمدللہ کہ ہمارا پاک پی ڈی 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 پورا متفقہ اور نکلہ ہوا ہے وہ بہت زیادہ اکثریت پر تعداد کے ساتھ آئے ہوا ہے صحیح ہمارا میند مطالبہ یہی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے جتنا سو بھی ہے ان کا سکیل ال ڈی سی یو ڈی سی کا جو ہے نا ال ڈی سی کا وہاں گیارہ ہے اور اسلامباد میں وفاق میں نہ ہوا ہے یو ڈی سی کا وہاں چودہ ہے اور یہاں گیارہ ہے ہم گورمنٹ سے یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ جناب علی سب کو یک مشک کر لیں سارے جو بھی ہے ایک برابر کرے اور کچھ میکموں کا تنخواہ ابھی ڈیٹھ سو پرسنٹ دیا اور ہم لوگوں کو وہی جو ہے نا تیس چالیس پچاس ہزار سے کسی کا اوپر نہیں ہے اور یہاں کا جو سپرین کورٹ کا نائف کسید ہے ان کا ایک لاکھ روپی تنخواہ ہے اور ہمارا جو پاک ڈیڈیڈی کا جو ہے ان کا جناب ابھی تک بیس تو پچیس ہزار ہے لہٰذا میسی کے ساتھ جو ہے نا اپنا چیف اور کا ناظر انصاف فرکر یونین ملک ساتھ سے جیسے کہ آپ سب کو پتہ آج دس روی دوزار تیس ہے اور مہنگائی کے اس دور میں جیسے کہ آٹھ سال پہلے آٹھ سال پہلے جو ہوا کہتا تھا وہ آج بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ اس میں اضافہ کیا جائے اور اسی طرح اور بہت اچھا جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے تینکیو جی تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں سائی حفیص آپ کو موقع دے دے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو جی دیکھو جی ہم غریب لوگ ہیں ورکر ہیں بس چکی میں پیسے ہوئے ہیں غریبی ہے سکیل وغیرہ ہمیں نہیں مل رہے تو سکیلوں کے لحاظے تو تنخواہ بھی ہماری اضافی کرنی چاہیے واقعی محکموں کے مطابق شکریہ I love you میں نے یار نہ ملے تو مر جا ہوا یہ ہمارا میر بھائی سیدھیک کا بھائی آئے ہوئے ان کا کچھ جو ہے نا خلاف کے ذا سلام علیکم جرمن صاحب سر اوپر آتی بسم اللہ الرحمن رکی میں سیڈیے میں کا ڈیٹر ملازم ہوں اور ان ایل ایف کا میں جانٹ سیکٹری ہوں پورے پاکستان کا تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ تنخواہیں اور اب ریڈیشن کا مسئلہ گورنمنٹ ڈھل کرے اس کے ساتھ ہمارے جو ریٹر ملازم ہیں ان کا گروپ انچورش جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے ادارہ بہت عرصہ ہو گیا ہماری تنخواہوں میں سے پیسے کاٹ کے اپنے بڑے بڑے وزیروں کو کھلا رہے ہیں ہم نے کیا کوئی غلطی کی ہے جو پیسے جمع کروائے ہیں ہماری تنخواہوں میں سے ہر مہینے کٹ رہے تھے اور ہمیں دے نہیں رہے مہربانی کرتے گورنمنٹ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ تمام سرکاری ملازمین کی گروپ انچورش ان کو واپس دی جائے مہربانی شکریہ جی تو ہمارے پاس جہاں پہ ہمارے چیرمین سی بی اے رانا حسان صاحب بھی موجود ہیں ہم ان سب کا شکریہ دا کرتے ہیں موسیقی موسیقی